ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں سائمہ خلیل آج کی ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں مٹرپلو جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بناوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ مٹرپلو بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک باس آنے پہنچ سکے چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک کلو چاول ہیں جو کہ سیلہ ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے چن کے ساف کر لیا ہے اب ان کو دھو کے بھی گھو دیں گے تب تک ہم اپنی دوسری کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کلو میٹر اور ساتھی میرے پاس ہے یہاں پر کٹا ہوا لیسن ادرب سلائس میں پیاس کھٹ لیا ہے ٹوماٹر شاپ کر لیا ہے اور ثابت ہری میرش اور یہاں پر میرے پاس کچھ خوشک مسالے ہیں جن میں میرے پاس ہے ٹو ٹیبل سپون لالمش پاورڈر اور ون ٹی سپون میرے پاس ہے زیرہ ثابت تھوڑا سا میرے پاس گرم مسالہ ہے جس میں دارشینی ہے بڑی ال اچھی ہے کالی میرش لانگ اور کڑی پتہ اور یہاں پر میرے پاس ہے ون ٹیبل سپون نمک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی یہاں پر میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں ایک کپ آئل ڈالیں گے اور سب سے پہلے چوب کیا والا سندرک ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیں گے تاکہ اس کی خوشبو بھی اچھی سی آجائے اور اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہلکا براؤن کریں گے اب ساتھ ہی میرے پاس جو گرم مسالہ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کی بھی آئل میں اچھی سی خوشبو آجائے گی اور ابھی ساتھ ہمارے پاس جو سابت سیرہ ہے ون ٹی سپون وہ ڈال دیتے ہیں اب پیاس ڈال دیا ہے میں نے پیاس کو جو ہے ہلکا براؤن کرنا ہے ہم نے اس کا کلر نہیں نکالنا ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے اس کو ہلکا ہلکا براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جب تک ہمارا پیاس براؤن ہو جائے چھنے جی اب دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیاس جو ہے براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ٹرماٹر ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی میرے پاس جو ثابت مرشچی ہے وہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ اور اب ہم ساتھ ہی لال مرش پاورڈر اور نمک ڈال دیتے ہیں اور ان کی اچھی سی بھنائی کر لیں گے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالتی ہوں تاکہ پانی کے ساتھ جو ہے مرشمصالیں ہمارے اچھے سے بھن جائے مرشی جو ہے وہ کچھ نہ رہ جائے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میں نے پانی آئٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ اس کی اچھی سی بھنائی کریں گے جب تک پانی جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے ٹھیک ہے چلیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانی ڈرائے ہو گیا ہے میرچ مسالیں ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اب میں اس میں مٹر ڈال دیتی ہوں تو مٹر سب سے پہلے ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ چاول جو ہیں وہ جلدی گل جاتے ہیں اور مٹر تھوڑے دیر سے گلتے ہیں تو ان کے میں نے سب سے پہلے ڈال دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے ہم اس کو پندرہ منٹ کیلئے کور کریں گے تاکہ ہمارے جو مٹر ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر جو ہیں وہ تھوڑے سے گل گئے ہیں اب اس میں میں پانی ڈالتی ہوں ہم نے گلاس سے چاول ناب لیے تھے چونکہ ہمارے پاس تھے دھائی گلاس تو ہمیں پانچ گلاس پانی ڈالنا ہے لیکن میں نے ساڑھے چار گلاس پانی ڈالا ہے کیونکہ ہم نے چاول بھی گھو دیے تھے آدھا گھنٹہ پہلے تو آدھا گلاس پانی میں نے کم رکھا ہے اب اس کو کور کر کے پانی کا بوائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی پانی بھی بوائل ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دیتے ہیں چاولوں کو اچھی طرح سے نچوڑ دیا تھا میں نے پانی نکال دیا تھا اب اس کو سارے چاول اچھی طرح سے پرات کو ساف کر کے ڈالنے ہیں کوئی بھی چاول ہمارے جو ہیں وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے تو سارے چاول ہم نے ڈال دی ہیں اب اس کو ہلا کے مکس کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے چلیں جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے اچھا سا ڈرائے ہو گیا ہے بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اور چاول بھی ہمارے کافی حد تک پھول گئے ہیں اور ان کو اب ہم اسٹیج پہ دم لگائیں گے ٹھیک ہے چلیں ہلکے ہاتھ سے ان کو ہلانا ہے تاکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ ٹوٹے نہ ٹھیک ہے تو ہل آ کے ان کو اچھا سا اب ہم دم لگا دیں گے اور میں یہاں پر چولے کا فلم بلکل لو کر دوں گی اور ان کو کور کر کے ہم پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے چاول اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گل جائیں چلیں جی یہاں پر میں نے کور لگا دیا ہے اب ہم ان کو سلو آنچ پر پاندرہ سے بیس منٹ تک رہنے دیں گے ملتے ہیں پھر پاندرہ سے بیس منٹ کے بعد چلیں جی ہمارے دم لگائے ہوئے پاندرہ سے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں چاولوں کو تو چاول دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت ہی کھلے کھلے اور بہت ہی اچھے سے خوشبودھار چاول بن کر تیار ہوئے ہیں مٹر پلاؤ ہمارا بہت خوشبو پھیل گی ہمارے گھر میں مٹر پلاؤ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا کلر دیکھ سکتے ہیں چاول کتنے کھلے کھلے بنے ہیں ذرا بھی جڑے نہیں ہیں بہت ہی آسان ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہے مٹر پلاؤ بنانے کی آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں گا اور اب ہم ان کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس خوبصورت سی ڈش ہے اس میں ہم اس کو نکال لیں گے ڈی شوٹ کر لیں گے چلیں جی فائنلی ہمارا جو مٹر پلاؤ ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے یہاں پر ہم نے ڈی شوٹ بھی کر لیا ہے اور آپ نے شروع سے لے کے آخر تک مٹر پلاؤ بننے کی ریسپی دیکھئے بہت ہی آسان طریقہ ہے میں نے بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتایا ہے اور اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آئے تو آپ بھی ضرور بنائیں گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تبتک لیے خدا حافظ ملیں گے